ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ہم بولنے سے آج کوئی مسلمان ہندو ہو جاتا ہے تو مجھے بولو اگر بسم اللہ بولوانے سے جبرن اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو میرے پاس آئیے آپ ہم یہی پہ جتی ابھی آپ کو پبلک دیکھ رہی ہے اس کی چار گناہ سو گناہ پبلک یہی کھڑے ہوگی اسی مسلمان کے اگینس کھڑی ہوگی ہاں پہ ہم لوگ یہ نہیں فرح مسلمان کے لئے کھڑے صرف ہر غلط کے ساتھ کھڑا ہے لیکن آپ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ شاہین باگ بنائیں گے جو پہلے پروٹیس شاہین باگ تو ہے بھائی شاہین باگ تو مولنے کا نام ہے پروٹیس ہوگا یا پروٹیس نہیں ہوگا اس کی ہم کوئی آپ کو انفرمیشن یا ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ یا کسی ہندو کے ساتھ یا کسی سکھ کے ساتھ غلط ہوگا تو شاہین باگ کھڑا ہوگا ابھی بھی شاہین باگ کھڑا ہے اور تب بھی شاہین باگ کھڑا تھا بہت زیادہ ہو چکا تھا اس لئے شاہین باگ ڈٹا ہوا تھا اور اگر یہ سب ابھی مولانا کلیم اور ان کے ساتھی اور یہ سامنے جو اب وہ سب صحیح نہیں ہوا تو شاہین باگ اسی طریقے سے ڈٹ کے کھڑا رہے گا ہمیشہ نہ قانون کے خلاف نہ کسی انسان کے خلاف اپنی زبان چلائی ہے ایسے آدمی کو اس طریقے سے گریفتار کرنا گویا کہ پورے ہندوستان کے لئے خطرے سے خالی نہیں آج ہم حکومت سرکار سے کہنا چاہتے ہیں موڈی سرکار سے بھی یوگی سرکار سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فرقہ واریت پھیلا کر اور حراسہ کر کے ڈران دھمکا کر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن امان قائم رہے کبھی نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ ہر سیکولر سوچ رکھنے والوں کے لئے ایک دکھ دہ بات ہے کہ اس طریقے سے ملک میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے ہم ملک کی حکومت سے ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا کو جلد رہا کریں اور اگر حضرت مولانا کو رہا نہ کیا گیا تو پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہوگا پورے ہندوستان کے مسلمان سیکولر سوچ رکھنے والا ہر انسان سڑک پر اترے گا حالات خراب ہوں گے ملک میں اس لئے گزارش ہے کہ الیکشن آنے والا ہے الیکشن کے وقت کو دیکھ کر آپ ہندوستان کے ناغریکوں کو امن کے ساتھ رہنے دیجئے یہ ہماری درخواست ہے پہلے نمبر پر اور اگر پھر بھی حکومت باز نہ آئی تو میرے بھائی ہم سڑکوں پر نکلنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں کلیم صدقی صاحب پر لگتے آئے ہیں کہ وہ زبرن درمانترن کراتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے وہ پورے کانونی دستاویزوں کے ساتھ ایفی ڈیفیڈ کے ساتھ اور جو بھی لیگل ذرائیں ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں مولانا کلیم صدقی صاحب عمر گوتم صاحب اور مفتی قاسمی صاحب جن کے لئے یہ اعتجاج رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کی گرفتاری غیر سمیدانک ہے کیونکہ آرٹیکل سمیدان کا آرٹیکل پچیس اور آرٹیکل چھتیس ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہیں اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو پھیلا سکتے ہیں اسی مدرسے میں کراتے تھے یہ آروپ آپ پر کیا کہیں گے جس کو جبردستی مسلمان بنایا ہویا دھرم پریورتن کریا کوئی میڈیا کے سامنے آیا کوئی ثبوت ہے دھرم اگر کوئی بدلے گا اپنا تو اپنی مرضی سے بدلے گا اسلام چودہ سو سال پہلے دنیا میں آیا ایک شخص سے محمد انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی پر چار پرسار کیا لوگوں کو خوبیا لگی کہ واقعی اسلام ایک ایسا مذہبی کے انسانیت سے مذہب ہے آج دنیا میں دوسرے نمبر کی کمیونٹی ہیں دو عرف سے زیادہ مسلمان ہیں ایک آدمی یہ ثابت کر دے کہ میری گردن پر تلوار رکھ کر یا مجھے پیسوں کو لالت دے کر مسلمان کیا ہو میرے اسلام اور بزرگ بھی ہندو تھے اس کی دیش کے رہنے والے تھے میرے اسلام اور بزرگوں نے اسلام کی خوبیاں دیکھی خواجہ مہیندین چشتی کی خوبیاں دیکھی محمد الرسول اللہ کی خوبیاں دیکھی صحابہ کی خوبیاں دیکھی ورنہ لوگ کہاں زندگی گزار رہے تھے اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دبا دینا ستی پر تھا یہ کیا تھا یہ اسلام کے آنے کے بعد خطر ہوا یہ سوال اور جو ایٹی ایس نے کہا ہے کہ اس مدرسے کے لیے بڑا پیسہ آتا تھا باہر گلف کنٹری سے ایون پاکستان سے کنیکشن یہ سب چاری سیزیں سامنے آئیں بھئیہ مسلمانوں پر زکاة فرض ہیں پانچ رکن ہیں اسلام جائے ایمان نماغ حج زکاة روزے یہ اسلام کی بنیاد ہیں ان میں ایک ہے زکاة جس طرح گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے جی ایش کی انکم ٹیکس سیل ٹیکس اسی طرح اسلام نے اپنے انویائیوں کے لیے اسلام والوں کے لیے اسلام کا پارلن کرنے والوں پر دھائی پرسنٹ کا ٹیکس لگایا ہے وہ چاہے ایراق کا رہنے والا ہو ایران کا رہنے والا ہو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے بندہ غریب ہو اب اس پیسے کو آپ حوالہ سمجھ لیں یا بلے ایک منی سمجھ لیں یہ تو گورنمنٹ کی سمجھتا ہے یہ پولیس سمجھے گی یہ تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے اتحان کیلئے دیا ہے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے دیا ہے وہ مولانا کلیم کو دے دو یا دارلوم کو دے دو کسی کو دے دو مولانا اچھا کام کر رہے تھے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے تھے تو مولانا کو دے دیا مولانا نے سارا روپیہ بلڈنگوں میں بچوں کی تعلیم میں لگایا ہے غریب بچوں کی شادیوں میں لگایا ہے ایک آدمی یہ بتا دے کہ بلے ایک منی کا ایک روپیہ مولانا کلیم صدیقی کی جنم آیا ہو مولانا کلیم پر جتنا پیسہ آتا ہے سب مسلمانوں کی اور غریب بچوں کی پروریش پر لگاتے ہیں ان کی تعلیم پر لگاتے ہیں مولانا صاحب کہتا ہے پاکستان سے بھی سمجھ کی بارے بات کر رہے ہیں پاکستان ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہماری رشتہ دار ہے وہاں پر پولٹکس والوں نے راجنیتی کے لوگوں نے آپس میں دویش کے قارن ایسا کر دیا ورنہ یہیں سے تو کٹا ہوا ہے وہ ہماری رشتہ داریاں ہیں پولٹکس والوں کی رشتہ داریاں ہیں ہمارے خون مٹ جائیں گے ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے یا جس گاؤں کی بھی وہاں سمجھ ہوں گے ہماری رشتہ داریاں ہوگی کسی کے بھائی چلا گیا سن سیتالیس میں کسی کا چاچا چلا گیا پریوار میں چار آدمی تھے دو وہاں چلے گئے دو یہاں رہے گئے ہم کو ہندوستان سے پریم تھا ہم ہندوستان میں رہے گئے انہوں نے مستر جینہ کا ہاتھ پکڑا وہ پاکستان کے لے گئے لیکن اگر وہ مستر جینہ کی ساتھ گئے ہیں کیا گاندی والوں کا ان سے سنبند اور رشتہ ختم ہو جائے گا یہ بتا ہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ مولانا نے سکھچا کے چیتر میں یہاں لوگ بول رہے ہیں کہ مدرسے بہت اصافت کیے ہیں پورے دیش میں کیے ہیں تو یہ کہا کہا پہ ان کے مدرسے انہوں نے برائے ہیں مدرسہ خلط میں ہے ایک دو مدرسے اور کہیں ہوں گے جو لوگ بتاتے ہیں کیونکہ اچھا کام کر رہے ہیں کہیں بھی کھول سکتے ہیں آپ اگر کہیں کہ آپ ہماری علاقے میں تعلیم کا انتظام کر دیجئے آپ کہاں چلے جائیں گے اکثر مدرسہ یہ سب سے بڑا مدرسہ خلط میں ہے ان کا جہاں ہزاروں کی سنکھیں میں بچے آتے ہیں اور ہر سال یہاں پر ایک اجلاس بھی ہوتا ہے لوگ اس اجلاس میں آ کر روپیا بھی دیتے ہیں مولانا کو کہ آپ بلنگ بناو بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو اور کتابیں خریدو بچوں کو وظیفے دو کیونکہ مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ بن پیسے ہوتی ہے بن فیس کے ہوتی ہے جو بچے یہاں پڑھتی ہیں وہ غریب بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر کسی کا سکاری تیس سال سے قریب یہ مولانا جو ہیں وہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں لوگوں کے سکچہ گریبوں کے سکچہ کو لے کے تیس سال میں کوئی اس طرح کے آروپ کہ لگے اور آج لگے تو آکیت کیوں لگے بھائیہ ستر سال سے کانگریز حکومت کر رہی تھی کسی مدرسے پہ ایک آروپ بتا دو اس سرکار میں مدرسے انہیں دکھائی دے رہے ہیں آتنک بازیو کہہ میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس میں ایک دفعے کلاستو اٹینڈ کر کے دیکھو کسی مولوی کی شرن میں آ کر تو دیکھو اگر زندگی نہ بدل جائے اسلام کی تعلیم نے دہریوں کی زندگی بدل دی جو قاتل ہونا چاہتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں وہی دنیا کے سب سے بڑے امیر بنے جن کی لبائیس لاکھ مربع میل پہ حکمرانی نہیں حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیوہ یہ بے بنیاد بات ہے جب سے بھائی بہتر سہی نے آتنک بازی سینٹر دکھائی دینے لگے یہ بچے بیچارے جو ہے ڈنڈا نہیں چلا سکتے یہ تو تعلیم کرتے ہیں ان کا رہنا سہنا دیکھو کہ عمر گوتم سے بھی سمبند تھا جو اس کے پہلے گرفتار ہوا تھا یا کوئی کسی سے بھی سمبند رکھ سکتے ہیں کیا اچھا آدمی ہوگا اچھا آدمی اچھا آدمی سے سمبند ہوں گے یا اچھا کام کر رہا تھا عمر گوتم یہ سمویدان نے حق دیا ہے اپنے دھنم کا پرچار کرنے کا بی جی پی کا دیکھنے کا نظریہ غلط ہے نہیں ہمیں سمویدان نے حق دیا ہے ہم رکے چوتے ہیں گانڈی کے ساتھ ہم کیوں کہے تھے کہ ہمیں پوری آزادی ملے گی اپنے اسلام کے لیے ہمیں پوری آزادی ملے گی اسلام کو پھیلانے کے لیے آزادی ملے گی ہاں ایک آدمی آ کر بتا دو پورے ہندوستان میں کسی بھی سووے کا کہ مجھ کو جبردستی مسلمان کیا گیا ہے مجھ کو پیسو کا لالت دیا گیا ہے مجھ کو اور لالت دیا گیا ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ اسلام اگر کوئی قبول کرے گا سب کو چھوڑ کر آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز